بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگ وٹس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت ہیوڈ جیری اینمل کی دیلیوری کو بڑی مشکل سے جو ہے اس بچے کو مہا کے پیٹ میں سے نکالا گیا ہے یہ جامور جو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی لمبے قد کاٹ کا اچھا دیری کریکٹر کا جامور ہے اس کی ابڈومنل دیپت دیکھیں ٹاؤں کا فاصلہ دیکھیں اڈر کی بناور دیکھیں اور ماشاءاللہ اس کی جوائنٹس کی مضبوطی دیکھیں ریپس کا فاصلہ دیکھیں ایک بہت ہی اچھا دیری کریکٹر کا جامور ہے آج الحمدللہ جی ہمارے پاس وہاں پہ تین گئیوں کے بڑے خوبصورت بچے جو ہیں وہ آئے ہیں تو یاد رکھیں گا جب بھی آپ مارکٹ سے جامور لینے جائیں تو ایسا جامور لیں جس کا چڈہ اور تھان مدلہ آڈر اور ٹیٹس کی میں اگر بات کروں تو ٹیٹس جو ہیں اس کے گوٹوں سے سٹائفل جوائنٹ سے اوپر ہونے چاہیے اسی طرح آپ اس جامور کو کھڑے کو دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اگلے اور پیشلی ٹاغوں میں فاصلہ جو ہے وہ دیکھیں کس قدر فاصلہ ہے یہاں رکھیں یہ تو چونکہ بچہ دے چکی ہے وہ جامور جب آپ مارکٹ سے وچھی خریدنے جائیں تو ایسا جامور لیں جو کہ اپنی نارمل پوزیشن میں جب کھڑا ہو تو اس کے اگلے اور پیشلی ٹاغوں میں کم از کم فاصلہ اگلی ٹاغوں میں اور پیشلی ٹاغوں میں کم از کم نو انچ کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ڈیریک ریکٹر کا برپور اس میں فیچر جو ہے اس جامور میں بھرے ہوئے ہیں اب ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کروائیں گے آپ کو لے چلتے ہیں جی اس جامور کی ڈیلیوری کی طرف السلام علیکم بہت ہی خوبصورت نسل کی گھائے پیور امریکن بلائٹا دعا کریں جی کہ بچھی مل جائے پہلا سو ہے اس کا بوڈی ویٹ ماشاءاللہ اس کا مجھے سات سو کلو جو ہے وہ آرام سے لگ رہا ہے سات ساڑھے سات سو جیسی کے رام پوزیش کریں گے اس کے گلنے کروانے کے لیے آپ لوگ اسے انتماس ہے کہ دعا کریں اللہ کی جانت آسانی والا معاملہ کریں ہمیں بچھی جو ہے وہ یہاں سے مل جائے بچھے کی پوزیشن میں نے جات سب دیکھ لی ہے بچھے کی پوزیشن ٹھیک ہے کافی دیر سے زور لگا رہی ہے لیکن کچھ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی اب ہم اس کو ڈریکشن کر چیز ہو جائے بچھے کو باہر میں کھا لیے آجا دیکھنا باتیں تو ہوتی رہیں گی اب تھوڑا سی ہم بات کر لیں ٹیکنیکل کے بچہ نکالنا ہے تو کیا کیا جیزیں میں کرنی ہوں گی روپ سپلائی کیسے کرنی ہوں گی سب سے بہلے تو ٹریک میں چیک کر لیں لبریکیشن کتنا سوفٹ ہے کتنا یہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئلنگ کتنی ہے کیونکہ تازہ کیس ہے فریش کیس ہے ہمیں کو زیادہ لبریکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت بچے کی ٹاؤں کو روپ سپلائی کی جا رہی ہیں تاکہ کھینجنے میں آسانی ہوں یاد رکھئے گا کہ کھینجنے سے پہلے بچے کا ہیڈ بچے کی ٹانگیں پیسج میں چیک کر لیں ادروائز بلا تو کا آپ اگر زور لگائیں گے تو وہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کیس خراب ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو ایڈنٹی فائی کریں اگلی ٹانگیں ہیں یا پچھلی ٹانگیں ہیں اب یہ جونکہ اگلی ٹانگیں ہیں تو بچے کا ہیڈ جائے اس کا پیسج میں ہونا ضرور ہے ادروائز اگر آپ زور لگائیں گے تو اس کا پیٹ کے اندر ہی بچے کا موجھ ہے وہ ڈیویٹ ہو جاتا ہے اب روپ سپلائی کرنے کے بعد فورس لگائی جائے گی یاد رکھے گا کہ ڈاکٹر کا کام زور لگانا نہیں ہے کیونکہ اگر ڈاکٹر زور لگاتا رہا وہ تھک گیا تو بچہ نکالنا کا کام جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں کرنا ہے تو زور جو ہے آپ نے جو آپ کے پاس جو لوگ کھنے ہیں ان سے لگوانا ہے اور آپ نے صرف ڈریکشنز دینی ہے خود ڈاکٹر نے زور نہیں لگ زور لگانے کے بعد میں نے صرف دو ٹاغوں پہ رسی جو اپلائی کی ہے اگر یہاں پہ زور لگانے کے بعد بچہ ڈلیور نہیں ہوتا تو بلا ٹکا یہاں پہ زور نہیں لگایا جائے گا تو اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ بچے کے ہیڈ کو جو ہے رسی ڈال دی جاتی ہے بچے کو ہیڈ کو رسی ڈالنے کے دو تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بچے کے جبڑے کو رسی ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں ایک احتیاط بتاتا چلوں کہ عمومی طور پ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کے جبڑے کو رسی ڈال کے اگر آپ زیادہ زور لگا دیں تو جبڑے ٹوٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ بچے کے جو جوائنٹس ہیں وہ ذرا نرم ہوتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے جو ہے ٹانگوں سے اس کو کوشش کی گئی لیکن بچہ ڈلیور نہیں ہوا اب اس کے ہیڈ پہ رسی اپلائی کی جائے گی جوہ پہ اپلائی میں نہیں کر رہا کیونکہ اس پہ جوہ کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیڈ پہ رسی ڈالیں اور اس کو اس کے جوہ کے اندر سے گم آ دیں موں کے اندر سے گم آ دیں اس میں جو ڈرابیک جو خدشات ہیں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات فلیورڈز بچے کے موں میں چلے جاتے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کے گردن کے اراؤنڈ رسی گم آ دیں جیسے ہی وہ رسی ڈالنے کے بعد آپ اس کا سر کھہچیں کہ بچے کا سر باہر آ جائے گا تو ساتھ ہی وہ روپ جو ہے آپ اس کے گلے سے اتار دیں تو یہ آپ کے سامنے جو ہے دو ٹانگوں پہ رسی اپلائی کی جا چکی ہے اور اب بچے کے ہیڈ پہ جو ہے وہ رسہ ڈالا جا رہا ہے آل اراؤنڈ یہ رسہ ڈل چکا اب یہاں پہ ٹانگوں پہ زور نہیں لگائیں گے جی ٹانگیں چھوڑ دی جائیں گی پہلے صرف اور صرف بچے کا سر نکالا جائے گا جب سر نکل آیا تو انشاءاللہ والعزیز پورا کا پورا بچہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کے سامنے باہر آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنا جناب کے کتنی فورس لگ رہی ہے جہاں پہ جناب دو سے تین تین بندے میرے پاس پیش میں موجود ہیں جو زور لگا رہے ہیں اور بچے کے سر پہ جو ہے وہ گردن کے اراؤنڈ رسہ گھوما ہوا ہے جی یہ بس نکل جا رہا ہے جی جی سم سیکنڈز جیسے اس کا سر جو نکلے گا فوری طور پہ رسہ جو ہے اس کو بچے کے گلے میں سے نکال دیا جائے گا اور یہی پہ بچے کی ناک میں بچے کے موں پہ جب فلویڈز لگی ہوئے ہیں اس کو مطار دیں گے تاکہ اس کو سانس لینے میں ٹرابل نہ ہو اس کے بعد اس کو نکال کے جو ہے اگلہ جو پروسیجر ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے کیا جائے گا یہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت اللہ تعالی نے جو ہے وچھی ہمیں عطا کی ہے اور یہ امریکن بلڈ ہے پیور امریکن وچھی ہے اس وقت مجھے اگر کوئی بندہ کہے کہ دے اولڈ امریکن ہیفر پیور کتنے ہی میں ہوگی تو پجتر ہزار کا میں اس کا بائر ہوں میں اگر کوئی کہتا ہے کہ پجتر ہزار کی وہ بیج رہے تو میں اس کے خریدار میں ش کامل ہوں تو یہ جناب اس کے بعد اب آپ کے سامنے اس کو بچھی کو لٹکا کے جو ہے اس کا جو سانس ہے وہ نورمل کیا رہے گا دوسرا بچہ لازمی چیک کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بچہ انتر ہے تو اس کو بھی موقع پر دیکھ لیا جائے تو اس میں ایک ہی بچہ تھا جی تو آپ کے سامنے یہ بچھی کا سانس کا پسیدر جو ہے نورمل کیا جا رہا ہے جی اب یہ ماں جو ہے بچے کو کچھ دے چاٹے کی اس کے بعد اس کی ملکنگ کر کے جو ہے بچے کو پکٹ میں ہم جو ہے جس کہتے ہیں وہ پلا دیں گے اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جتنا بچہ آرام سے کلاؤسٹرم پی جائے وہ ہم پیدائش کے فوری بعد پلا دیتے ہیں تو اس بچی کو ہم نے جو ہے پیدائش کے بعد دو سے ڈھائی لیٹر تک ہماری کوشش ہے اچھا ایک اور بار پتا چلوں ہم نے بچے کی پیدائش کے فوری بعد اس کا بھولا لکھالا اور اس کے بعد بچے کو پلا دی ہے ابھی یہ جانور ونڈے پہ آ چکا ہے سٹائلز اور یہ ونڈا کھا رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ونڈا بند کر دیتے ہیں ایسا غلط کام نہیں کرنا جی جانور کا زور لگا اس کو انرجی چاہیے آپ نے اس کا ونڈا بند نہیں کرنا ٹھیک ہے جی اس جانور نے بچہ دینے کے بعد تقریباً چار گھنٹے کے اندر جو ہے زیر بھی بھینگ دی تھی زبردست انداز سے اور ما شاء اللہ جو ہے اس وقت آپ کے سامنے جو ہے اپنے پیروں پہ بہترین انداز سے جو ہے یہ جانور جو ہے انشاءاللہ عزیز آگے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 35 سے 40 لیٹر جو ہے یہ انشاءاللہ دودھ بھی پروڈوس کرے گا السلام علیکم سلام علیکم موسیقی